نمال سے تعوض و تصمیع قراءت کے تابعے ہیں اور مقتدی پر قراءت نہیں لہذا تعوض و تصمیع بھی مقتدی کے لئے سنت نہیں ہاں جس مقتدی کی کوئی رکعت فوت ہو گئی ہو وہ اپنی باقی رکعت ادا کرتے وقت ان دونوں کو پڑھیں دس تعوض صرف پہلی رکعت میں ہے اور گیارہ تصمیعہ ہر رکعت کے شروع میں سنت ہے پیارے امیرے سنت آپ نے قیام کی سنتوں میں آمین کہنا بھی ارشاد فرمایا ہے یہ بھی ارشاد فرمایے کہ منفرد یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو آمین بلند کہنا چاہیے یا آہستہ آواز میں ہنفیوں کے نزدیک آمین آہستہ کہنی چاہیے یہی سنت ہے پیارے باپا جان ایک جگہ مقتدیوں نے سورہ فاتحہ کے اختتام پر بلند آواز سے آمین کہا اس آواز کو سن کر کسی نے مزاقا امی کہا اس کے بارے میں حکم شرائع ارشاد فرما دیجئے یہ ہے تو بہت بری بات نماز میں بلند آواز سے آمین کہنا شافعیوں کے نزدیک ہے وہ کہتے ہیں وہ شافعی امام شافعی رحمت اللہ تعالی کے ماننے والے بھی حق پر ہیں ساری امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ کے ماننے والے امام شافعی کے ماننے والے امام احمد بن حنبل کے ماننے والے اور امام مالک کے ماننے والے یہ سب حق پر ہیں فقہی مسائل میں اختلافات ہیں تو یہ وہ اختلافات ہیں جن کو حدیث پاک میں باعث رحمت کہا گیا ہے اجتیادی معاملات ہیں تو اس میں جو یہ شافی حضرات زور سامین کہتے ہیں وہ اپنی جگہ پر درست ہے غلط نہیں تو اب اگر کسی نے مذاک اڑایا اور اس کے مذاک اڑانے کی نیت یہ تھی یعنی آمین جب کہا تو اس نے کہا آمین تو اگر مقصود آمین ہی کا مذاک اڑانا تھا جب تو یہ کفر ہے وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرْسُولُهُ أَعْلَمُ عز وجل وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ عَلِيْهُ وَسَلَّمُ سَلُّوا عِلَىٰ الحبیب سَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مُحَمُمَتِكَ خُشُو وَخُضُرُسِ پَرْنُ سَبْنَا مَانْزِكَ بارگاہِ امیرِ حَلِ سنت میں عرض ہے کہ رکو کی سنتیں انشاءت فرما دیجئے رکو کی آٹھ سنتیں سنیے نمبر ایک رکو کے لیے اللہ اکبر کہنا دو رکو میں تین بار سبحان ربی العظیم کہنا تین مرد کا گھٹنوں کو ہاتھ سے بکڑنا چار انگلیاں خوب کھلی رکھنا پانچ رکو میں ٹانگیں سیدھی رکھنا بعض لوگ کمان کی طرح ٹیڑی کر لیتے ہیں یہ مکروح ہے چھے رکو میں پیٹھ اچھی طرح بچھی ہو حتیٰ کہ اگر پانی کا پیالہ پیٹھ پر رکھ دیا جائے تو ٹھہر جائے سات رکو میں سر اونچا نیچا نہ ہو پیٹھ کی سیدھ میں ہو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ اس کی نماز ناکافی ہے یعنی کامل نہیں جو رکو اور سجود میں پیٹھ سیدھی نہیں کرتا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے رکو اور سجود کو پورا کرو کہ خدا کی قسم میں تمہیں اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں جس طرح ہم سامنے سے دیکھتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے سے بھی دیکھتے تھے یہ حدیث پاک مسلم شریف جل اول صفحہ ایک سو اسی پر ہے نمبر آٹھ بہتر یہ ہے کہ اللہ اکبر کہتا وہ رکو کو جائے یعنی جب رکو کے لئے جھکنا شروع کریں اور ختم رکو پر تکمیر ختم کریں یعنی جب رکو کے لئے جھکنا شروع کریں تو اللہ اکبر کہنا شروع کریں اور جب رکو میں پہنچ جائے تو اب اللہ اکبر پورا کر لے اپنا اسی سفر کے دوران اس مسافت کو پورا کرنے کے لئے اللہ کی لام کو بڑھائے اکبر وغیرہ کسی حرف کو نہ بڑھائے اکبر کی با وغیرہ کسی حرف کو نہ بڑھائے اگر آلہ یا آکبر یا اکبار کہا تو نماز فاسد ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد بارگاہی امیریہ نے سنت میں عرض ہے کہ ابھی آپ نے رکوع میں پیٹ سیدھی نہ کرنے والے کے بارے میں وعید سنائے اگر کوئی شخص کسی عرض یعنی مرض کی وجہ سے پیٹ سیدھی نہ کر سکتا ہوں تو اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتا ہے یہ تو استثنہ موجود ہے مرض اس کے لئے یہ ایک استثنہ ہے اس وجہ سے سیدھی نہیں کرتا تو کوئی رجی واللہ تعالیٰ علم ورسول وعلم عز و جل و صلو اللہ تعالیٰ علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد